موسیقی آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی در حقیقت زائنس کومنٹ تقریبا سو پرس پہلے جو شروع ہوئی اس سے بھی ایک سوہ سو پرس پہلے آرڈر آف دی الیومیناٹی وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی سطح 76 میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج تر حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس سے ماں ہم کم تر اغفران نیز لیکن او رہا آن ہی رہا آن نیز اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع تھا آج یہودی عیسائی پر مسلک ہو جاتا یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر دیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلہ اکار بن چکا چنانچہ یہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو آلہ اکار بن گئے تھے آج سے سدھیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری غریانی کا جو بازار گرم کیا یہ در حقیقت آزاد خیالی لبرالزم حریت حریت فکر حریت عمل میں آزاد ہوں میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں آپ کون ہوتے روکنے والے ہیں آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں ہم آزاد ہیں ہم دو مرد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں شہر اور بیوی کی ایسے سے رہنا چاہتے ہیں آپ کون اتراز کرنے والے یہ سارا یہود کی سادش اور آپ کے بالو ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک پورے یورپ پر سود حرام تھا کہیں انٹرس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹیسٹنس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ البال شائر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں یہود معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تصمت قائم کر لیا تھا اور یہ یہودی کون تھے روتھچائلڈز گولڈسپیٹس بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون علیتفعو نور اللہ بے افائہن اس وقت بھی یہودی تھا آج بھی یہودی لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے بلکہ ہزار بارہ سو برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے سپین میں ملا بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ دیورنگ ڈی ڈائیسپورا یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن ستر ایسی سے جو شروع ہوا تھا اس ڈائیسپورا کے دوران ہمارا سرینی دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے انہیں آرام ملا انہیں پروٹیکشن ملی انہیں عیش ملے اور وہی سے انہوں نے عیسائیت کے اندر لقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے اور دوسرا کام یہ کیا عیسائیوں کی علاوہت کا رخ اپنی بجائے سلمانوں کی طرف کر یہ ہے ہوشیاری یہ ہے چالا کی دشمنی تو ہے اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو انگلیز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا انگلیز نے دو سو برس یا کہیں سو برس ہمدرستان پر حکومت کی تھی اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہٹی ڈال جاؤ آپس میں لڑتے رہیں آپس میں لڑتے رہیں ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں یہ بڑی بہت بڑی سادش کیا ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا جان پوچھ کا مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہیں کامن ویلت میں رہیں یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے کامن ویلت میں آپس میں لڑے دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں تیہ کر لیں باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے بے نے ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا جو کہ حضور کے زمانے میں اقربوں ہوں موتتا لیلذین آمن جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ الْرَسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفْیِدُوا مِنَ الدَّمُ جب انہوں نے قرآن سنا ان کے آنکھوں سے آنسوں کی ندیہ روانہ ہو گئی جن کی ایک مثال یہ ہے کہ مقوقت چاہے مصر اس نے حضور کے ایل سی کا عزاز کیا تھا اور وہاں سے حدیعے بھیجے تھے جن کے قریب ہونے کے ایک نسانی یہ ہے کہ ہر کل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بند کر پڑی رہ گئی چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کون سلطہ ہیں ان کے زمانے میں یہ کام ہو نہیں سکا محروم ہے اس قدر قریب تھے یہ نسارہ محمد الرسول اللہ واللہین معاہو کے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے دسویں صدی اسویں کے بعد سے وہ نفرت کا تھارہ سلیوی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑھ اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹسٹل مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا کہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دورات ویسٹ ایک تو کہتا ہے یہ بھر جو کار جاتی ہے پونس ہوت جاتا ہے ایک ہی ویسٹ مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسل پروٹسٹنٹس سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلہ اکار بنایا یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں بال فور ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے ادرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروسلم کے عیسائیوں نے سیڈنڈر کیا ہے یروسلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے پیہ کر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے سیارت کر سکتا ہے اپنے مقابات مقدسہ کے آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرس لکڑائی عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت جینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریبنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے موئن حراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کر آیا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علم دحمت اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مادلہ میں تو وہاں کا انگریز کماننٹ اس نے جو کہ وہ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علم نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ یہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے درپے ہیں وہ شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے آپ بھی جانتے اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بال کر نکر آئیں گے آج اس گئے قدرے طور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی تھا لہاد آؤت کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسر مصطفیٰ کمال پاشا فری میسر اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے تو در حقیقتہ قبل سادشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابیند دشمنی تھے آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جام بن جائے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجان نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا حشر ہوا ہے برش کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکر نکلا تھا کل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں سانے چھت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھنے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورنڈ آرڈر ہے نیو ورنڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلہکار ہے